اور اس کے بعد پھر میں نے پروفیشنل کرکٹ آدھا سال باہر کھیلتا تھا آدھا سال پھر پاکستان میں آنکہ کرکٹ کھیلتا تھا تو مجھے اوورسیز پاکستانیز کا پورا آئیڈیا ہے کہ کیا موٹیویشن ہوتی ہے ان کی وہاں جانے کی پھر جب وہ جاتے ہیں تو وہ شروع میں ہوتا ہے کہ کمائی کریں اپنی فیملیز کو پالیں اچھی ان کو ایڈوکیشن دیں اور پھر ان کو ایک ڈیلمہ آ جاتا ہے بچے اب بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں بچے پاکستان آنا نہیں چاہتے وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں باہر اور وہ بھس جاتے ہیں کہ ہم کریں کہ ہم وہ پھر انتظار کرتے ہیں چھب بچے تھوڑے اور بڑے ہوں گے چلے جائیں گے تو پھر اور ہوں گے اور پھر بچارے وہی رہ جاتے ہیں اور میں نے سیکنڈ جنریشن انگلنڈ کے اندر دیکھے پاکستانی پھر ان کی جنریشنز اوور دی پیریڈ بڑھتی دیکھی میں نے اور پھر ان کے یہ پرابلمز دیکھے جو ایشو میں آپ کو اپنے اوورسیز کیونکہ مائے ہوب کے اوورسیز پاکستانی سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں آپ کو زندگی میں ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور وہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے یہ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں اور پھر آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور جو اس کا صحیح جواب دیتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے وہی لوگ دنیا میں اوپر بھی جاتے ہیں ان کو عزت بھی ملتی ہے ان کے دل میں سکون بھی ہوتا ہے اور جو یہ غلط فیصلہ کر لیتے ہیں اور جن کو سمجھ نہیں آتی زندگی کا مقصد کیا ہے ان کو پھر بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب یہ جو فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کی اچھی نوکری ہے تانیا کی زبردست نوکری گوگل کیلئے کام کرئے پتہ نہیں کتنے پیسے لیتی ہوگی مجھے تو زیروز بھی نہیں پتا کہ کتنے اس کے پیچیک پہ آتے تھے رضا آئی ایم ایف ان کی ریٹائرمنٹ کو زیادہ دیر نہیں تھی پینشن مل لی تھی اور آئی ایم ایف کی پینشن وہ چھوڑ کے آگئے یہ مشکل فیصلے ہیں اور یہ جو دنیا میں لوگ کامیاب ہوتے وہ مشکل فیصلے کر کے ہوتے ہیں یہ پلیز یہ یاد رکھیں جس نے بھی دنیا میں آسان راستہ لیا ہے اس کی وہ جیسے کہتے ہیں سموت سیلنگ ڈاؤن ہول ہی ہوتی ہے جب آپ کی زندگی میں ریزسٹنس ہی ختم ہو جاتی ہے چیلنجز ہی چلے جاتے ہیں انسان تو بڑا ہی تاب ہوتا ہے جب چیلنج ختم ہو جاتے ہیں میں نے کتنے گورنمنٹ آفیسرز دیکھے ہیں جیسی ریٹائر ہوتے ہیں بال سفید ہو جاتے ہیں ان کے بچارے کسی کو ہارٹ اٹائک ہو جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہے کرکٹرز میں نے دیکھے ہیں کرکٹ چھوڑ کے ابھی میں دیکھتا ہوں جو میرے زمانے میں چھوڑ کے کہتے ہیں وہ ابھی بھی کومنٹری کر رہے ہیں چیلنج ختم ہو گیا چیلنج جس دن آپ کا ختم آپ کی زندگی ختم کیونکہ زندگی جو آپ کی ہے جتنے آپ چیلنجز لیتے جاتے ہیں اتنی آپ ہر سٹیج ایک سٹیپنگ سٹون ہو جاتا ہے جس دن آپ سکول سے کالج یونیورسٹی پھر نوکری پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا اورا چیلنج کرتے ہیں تو یہ اللہ نے انسان کو بنایا ہوا ہے جو اقبال کا یہ جو فیصل شیر پڑھا تھا کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں مطلب یہ کہ ہر ستارے پہ پہنچے تو پھر ایک نیا چیلنج آتا ہے جس دن آپ کا چیلنج ختم ہوتا ہے آپ کی زندگی کا نیچے کا سفر شروع ہو جاتا ہے تو جب اوورسیز پاکستانی کمفٹیبل جوب ہے اچھا اب یہ جب آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے پاکستان جاؤں گا مشکل حالات ہیں کرپشن ہیں میں جب کام کرنے جاؤں گا تو لوگ ایک سسٹم اس میں میں کیسے چلوں گا تو پھر وہاں زیادہ آسان زندگی ہے تو کئی لوگ میں نے دیکھے انہوں نے کوشش کی پاکستان آنے کی مشکلات آئیں پھر چھوڑ کے واپس چلے گئے آسان زندگی ہے آپ جب جو ہمارے میں سے نماز پڑھتے ہیں تو آپ نماز میں یاد رکھیں ایک ہی چیز بانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نیمتیں بکشی ان کے نہیں جو اس راستے پہ چلے گئے جو ان کی تباہی ہے اب یہ ڈالائمہ ہے نماز میں آپ مانگتے ہیں وہ والا راستہ جس میں اللہ نے نیمتیں بکشی اور وہ اللہ کے نبی پیغمبر تھے ہمارے پیغمبر اور سب سے بڑے اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ یاد رکھیں کسی پیغمبر کی زندگی آسان نہیں تھی ان سب نے مشکل راستہ لیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک کامیاب بزنس منت ہے ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ایک دم جائیں اور مشکلوں کا سامنا کریں اور لوگ ان کے اوپر تنز کریں اور ان کے لوگوں کے اوپر فیزیکل ٹوچر کریں جو ان کو تیرہ سال مشکل وقت سے گزرے ان کو ضرورت تو نہیں تھی تو بڑے راہم سے کمفٹیبل ایک بزنس منت ہے کامیاب تھے سو یہ جو مشکل راستہ ہے پلیز میں اپنے اوورسیز پاکستانی سے بھی اور اپنے پاکستان میں نوجوان بھی یہ جو آپ جو لوگ آسان راستہ دونتے ہیں یہ آپ کی بہتری کا راستہ نہیں ہوتا اس لیے میری زندگی میں جن لوگوں نے بڑے کام کیے ہیں انہوں نے ہمیشہ مشکل راستہ یعنی بڑے فیصلے کیے ہیں بڑا فیصلہ کیا ہوتا ہے بڑا فیصلہ وہ ہوتا ہے جس میں رسک ہوتی ہے اس لیے بڑا فیصلہ یعنی تو سب کر لیں تو جنہوں نے بھی آج تک زندگی میں اوپر پہنچے ہیں بڑے فیصلے کیے اس لیے میں آپ دونوں کو دع دیتا ہوں اور میں آپ کو یہ آج دونوں کو آپ کو کہتا ہوں وقت ثابت کرے گا کہ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ایک ٹائم پہ آپ جا کے ریلائز کریں گے کہ یہ آپ کی زندگی کا ایک ووٹرشیڈ تھا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا زندگی میں اور یہ آپ ازما کے دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو یہ رسک لیتے ہیں زندگی میں اور مشکل فیصلہ کرتے ہیں بڑا فیصلہ کرتے ہیں بڑا فیصلے میں ایک اور چیز ہوتی ہے اپنے سے ہٹ کے ہوتا ہے جو چھوٹا فیصلہ ہوتا ہے وہ ذات کے اوپر ہوتا ہے سیلفش ہوتا ہے اپنی میری ذات میری زندگی میری تنخواہ جو بڑا فیصلہ ہوتا ہے وہ پھر آپ انسانیت کا سوچتے ہیں جو کہ اللہ کے سارے پیغمبروں نے سوچا تھا اب جو آج دیجٹل پاکستان ہے مجھے اس کے اوپر پہلے توجہ دینی چاہیے تھی یہ پاکستان کے اور خاص طور پر ہمارے یوت کے لیے یہ سب سے امپورٹن چیز ہے کیونکہ یہ دنیا بس طرف جا رہی ہے اور ہم آگی پیچھے رہ گئے اس میں سے اور جب میری گورنمنٹ آئی تو اصولوں تو مجھے شروع میں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے تھی لیکن آپ سب جانتے ہیں اور میرے سے سن سن کے بھی تنگ آگئے ہوں گا کہ بڑا مشکل وقت ملا ہمیں اور یہ آپ پانچ سال میرے سے سنتے رہیں گے پانچ سال آپ میرے سے سنیں گے کتنا بڑا خسارہ ملا ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں میں سارے لوگوں کو بتا چکا ہوں پہلے تو کسی کو پتا ہی نہیں تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے پانچ سال کے بعد بچے بچے کو پتا ہوگا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے جس کو اپنے سرپلنس میں کر دیا اور پھر فسکل ڈیفیسٹ یعنی آمدنی خرچے میں جو خسارہ تھا وہ ہمیں تاریخی ملا پھر سارے ادارے ڈیفیسٹ میں تھے ایک گورنمنٹ کا ادارہ نہیں تھا جس میں ریکارڈ ڈیفیسٹ نہیں تھا اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا پرابلم تھا ہمارے روپائے کے اوپر پریشر تھا جو بھی رضا باکر نے بات کی کہ جب آپ کے روپائے کے اوپر پریشر پڑتا ہے کیونکہ آپ کے جو ڈالر اندر آ رہے ہیں وہ کم ہیں اور آپ کے جو ملک سے باہر ڈالر جا رہے ہیں خاص طور پر لنڈن اور بڑے بڑے گھروں پہ وہ زیادہ ہیں باہر جا رہے ہیں تو وہ جو خسارہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا اس کا پریشر پڑتا ہے روپائے پہ اور جب روپائے پریشر میں آتا ہے اور جب روپائے گرنا شروع ہوتا ہے تو پھر پچھلی گورنمنٹس اپنے فورن ایکسچینج سے پیسہ خرچ کرتی تھی جو بڑے آگئی خسارہ تھا تو جو ہمارے ریزرورز تھے وہ ہم نے خرچ کر دیئے روپائے کے اوپر تو جب ہمیں جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ تھا کہ ہمارے روپائے کے اوپر رن نہ ہو جائے یعنی دو سو سے دھائی سو پہ تین سو پہ بھی جا سکتا تھا ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے روکنے کے لیے تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا اور ساری میری توجہ میں شروع میں تو نہیں سمجھ جاتا کہ اس کے اوپر ہوگی لیکن ساری توجہ پھر لگ گئی میری از پرائم منسٹر کہ ایکانومی کو سٹیبلائز کیا جائے جب تک روپیہ سٹیبل نہیں ہوتا انویسمنٹ نہیں آتی کون ڈالر کو کنورٹ کر کے روپیہ میں دے گا کہ اگر روپیہ اور گرنے نیچے تو وہ جو سٹیبلائزیشن پیریٹ تھی وہ ہمارے پر بڑی بڑا پریشر تھا اسد امر ہماری شروع میں ایک جو ٹیم کا حصہ تھے انہوں نے بھی پورا زور لگایا موجودہ جو ہماری ٹیم آئے انہوں نے پورا زور لگایا اور اللہ کا شکر ہے آج کہ آج وہ سٹیبلائٹی جو کہ ہم تو لوگ کہیں گے آپ نے تو کہنا ہے امران خان تو آپٹومیسٹ ہے ہمیشہ سمجھتا ہے کہ اچھا ہو جائے گا لیکن باہر کی ایجنسیز ورلڈ بینک آئی ایم ایف ایشن ڈیولپنٹ بینک اور آخر میں موڈیز کی جب ان کی جب یہ کہتے ہیں کہ ایکانومی سٹیبل ہوگی تو اس کا مطلب کہ کانفرنس ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے ہماری آہ سٹاک مارکٹ کے اوپر اور جو انویسمنٹ بڑھتی جا رہی ہے تو اب ہماری پوری توجہ ہوگی اس کے اوپر آہ تانیا کا اور آہ جو یہ جو پروجیکٹ آہ 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 ڈیجیٹل پاکستان پروجیکٹ اس کے پر پورا زور لگائیں گے اس کی کوئی آہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے ڈیٹیلز میں بھی بتا دیا کہ ایک تو انلیش کرے گا ہماری نوجوانوں کا پوٹینشل یہ جو ہماری نوجوان آبادی ہے ینگ پاپلیشن ہے دنیا میں سیکنڈ ینگ پاپلیشن ہے یہ ہماری سٹرنگت میں کنورٹ ہو سکتا ہے اسی ایک ہی چیز کے پر ڈیجیٹل پاکستان کی وجہ سے ایک چیز سے اس ایک کے پر ہم زور لگا دیں تو ہماری یہی آبادی ایک طاقت بن جائے گی خواتین اس کے اندر پوری طرح کانٹریبیوٹ کر سکتی ہیں نوکریہ مل سکتی ہیں اپنی سٹینڈ اف لگا خواتین یہ دیکھ لیں آہ تانیا کو دیکھ لیں تو یہ ایک بہت بڑی اپیچونٹی ہے اگر اب ہم اس کا پورا فائدہ اٹھائے اور انشاءاللہ اب سے ہم اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے جو دوسرا اس کا جو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے ای گووننس ای گووننس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کا جو کرپشن ایک انڈیمک یعنی ایک نیچے تک پہنچ چکی ہے اوپر کرپشن ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتی ہے جو اوپر سے شروع ہی وہ تو باہر چلے گئے ہیں وہ پہنچ گئی اب نیچے تک اور ہمارا سب سے بڑا ہماری کوشش ہوگی کہ یہ اپنی ای گووننس ہے کیونکہ یہ سب سے بہتری ان طریقہ ہے کرپشن ختم کرنے کا لوگوں کی زندگی حسان کرنے کا گورنمنٹ کے ساتھ جب عوام کا تعلق ہوتا ہے تو ان کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے جس طرح تانیہ نے کہا لائنوں میں نہیں کھڑا ہونا پڑتا دنیا بھی تی تیزی سے آگے جا رہی ہے آخر میں آپ کے موبائل فون کے اوپر ہی سب کچھ ہو جائے گا یہ سب سے بڑی اس کی عوام کی زندگی آسان کرنے کے لیے ای گووننس ہے ہم نے شوکت حانم میں ای گووننس ہم آج سے انیس سال پہلے لے کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہوا کیونکہ پرچیاں ختم ہو گئی ساری جو چھوٹی موٹی جو پلفریج ہوتی تھی سب ختم ہو گئی اور وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ادارے کے اندر جیسے ہی جیسے ہی گووننس آئی ادارہ چینج ہو گیا اور بہتر ہو گئی گووننس وہ ہی کوشش کر رہے ہیں ہم گورنمنٹ میں لیکن مجھے افسور سے کہنا پڑتا ہے کہ بڑی ریزسٹنس آ رہی ہے ہمارے جو دپارٹمنٹ سے ہم پورا زور لگاتے ہیں لیکن پوری کوشش کر رہے ہیں روکنے کے لئے لیکن میں ان کو مایوس نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن آپ زیادہ دیر روک نہیں سکیں گے ہم نے پورا دیٹرمنٹ ہے اب اس کے پر جس طرح میں نے کہا پورا ایمفیسز ہوگا ہماری پوری گورن پورا اس کے پر زور لگائے گی اور جو اگلا اب ہمارا فیز ہے کہ یہ ساری ہماری جو ڈاکٹر رضا باکر نے جو بتایا کہ ای کامس کے اندر پہلے سائبر سیکیورٹی کے ایشوز پورے ریزولف کر کے انشاءاللہ اس کے پر بھی پورا جائیں گے لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری گورنمنٹ اب پورا پوری طرح ڈیجٹل پاکستان کے پر زور لگائے گی میں آپ کو پھر تانیہ آپ کو بھی اور رضا آپ کو بھی مبارک دیتا ہوں مبارک اس لیے دیتا ہوں کہ آپ نے مشکل راستہ لیا گھبرانا نہیں ہے آپ نے میں جب جب پہلا میں نے خطاب کیا تو میں نے قوم سے کہا آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور مجھے افسوس ہے کہ کئی بڑے گھبرا گئے تھے بیچ میں ابھی بھی گھبرائے ہوئے لیکن کوئی فکر نہ کرے انشاءاللہ یہ جو اب پاکستان کا جو آنے والا دور ہے یہ بڑا ایکسائٹنگ دور ہے یہ بڑا ایکسائٹنگ دور اس لیے ہے کہ آہستہ آہستہ ہمیں بھی سمجھ آ گئی ہے گورننس میں کیا کیا پروبلمز تھے آپ نے دیکھو کہ پنجاب کے اندر ایک بلڈ بات ہو گئی ہے تبادلوں کی اور یہ جو چینجز ہیں یہ سیکھتے رہے جیسے جیسے ہمیں پتا چلتا جا رہا ہے ہماری ٹیمیں بن رہی ہیں اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ یہ کونٹم لیپ ہم اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے سب سے بڑی مجھے خوشی یہ ہے کہ پاکستان اس وقت انٹرنیشنلی ریلیونٹ ہو گیا ہے کہاں ہمارا ایک ون پوائنٹ ہوتا تھا کہ پاکستان کو پیسے دو اور کسی کی جنگ لڑے اور کہاں آج پاکستان پیس میکر دنیا میں بن گیا ہے دنیا کے ملکوں میں جو آپس میں لڑائی ہیں ان کو کٹھا کر رہا ہے اور خاص طور پر انشاءاللہ امہ کو ہم کٹھا کرنے میں اپنا پورا رولر ادا کرنے اور پھر آخر میں میرا ایڈوائز ہے تانیا کو بھی اور رضا کو بھی گبرانا نہیں آپ